سلاللہ علیکہ یا ابا عبداللہ سلاللہ علیکہ یا ابا عبداللہ سلوات سیدو شہدان بنی حاشم سے کہا مدینہ سے نکلتے وقت کہ اے بنی حاشم تم میں سے جو میرے ساتھ چلے گا وہ مارا جائے گا اور جو پیچھے رہ گیا جسے میرا ساتھ نہیں دیا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسے کامیابی نہیں ملے گی لم يبلغ الفتح فتح ہو کامیابی اسے کبھی نہیں ملے گی سیدو شہدان اس جملے پر اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کی آئے کریمہ اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ کہ نسرتِ الٰہی سے مراد کیا ہے اللہ کی مدد کرنا اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگے اے صاحبانِ ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں سبات قدمی عطا کرے گا ایک سلوات پڑھ دیئے ہوئے ہیں یعنی حجتِ خدا کی مدد کرنے کی اتنی زیادہ احبیت ہے آل محمد علیہ السلام کی مدد کرنے کی اتنی زیادہ تاقید کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اربعتن چار افراد ایسے ہیں کہ انا شفیعو انا شفیعو لہم میں ان کی شفاعت کروں گا یوم القیامہ قیامت کے دن چاہے وہ پورے دنیا والوں کے گناہ لے کر کیوں نہ آئے یعنی پورے دنیا والوں کے گناہ ایک طرف اور یہ چار افراد ایک طرف لیکن میں ان کی شفاعت کروں گا یعنی اگر پیغمبر شفاعت کرے گا پیغمبر کی شفاعت قبول ہوتا ہے یعنی یقینا وہ جنتی ہوگا وہ جنت میں جاگا یہ کون ہے چار لوگ پیغمبر وضاحت کرتے ہیں یہ چار افراد کون ہیں چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو کون ہیں یہ چار افراد پیغمبر فرمایا تھا سب سے پہلا وہ شخص جو معین لأہل بیتی جو میرے اہل بیت کی مدد کرے گا ان کی نصرت کرے گا جو اہل بیت کی مدد کرے گا جب اہل بیت مدد مانگیں گے وہ اہل بیت کی مدد کرے گا جب سیدو شہدہ یا سیدو شہدہ پہلے امیر المومنی علیہ السلام پیغمبر کی شہادت کے بعد جب ایک ایک کے گھر گئے اکیلے نہیں گئے تنہا نہیں گئے جناب فاطمہ زہرہ ساتھ میں تھی حسنین علیہ السلام تھے اور مدد مانگ رہے تھے لیکن کوئی مدد کے لئے نہیں آیا سوائے چار افراد کے پیغمبر فرماتے ہیں جنہوں نے مدد کی معین اللہ اہل بیتی یہ ایک دوسرے کون جب میرے اہل بیت کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کریں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام ولایت تکوینی کے مالک ہیں یعنی ولایت تکوینی سے مراد کیا ہے یعنی ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات پر ان کا اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں یا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے یہ ان کے پاس پاور ہے کن فی اکون یعنی اگر مٹی کو کہتے ہیں سونا ہو جا تو سونا ہو جائے گی مردے کو کہتے ہیں زندہ ہو جا زندہ ہو جائے گا لیکن اہل بیت علیہ السلام ہر چیز کو مسلحت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کون سی چیز کس کے لئے بہتر ہوتی ہے اسی لئے جب جابر ابن عبداللہ انساری جیسا آدمی جو اتنا بزرگ مرتبہ صحابی بوڑھا ضعیف آ کر امام باقی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میرے حالات سہی نے میری مدد کریے امام نے کہا اس وقت ہمارے حالات نہیں تمہاری مدد کرنے کے لئے حالات نہیں تمہاری مدد کرنے کے لئے اس نے کہا ٹھیک ہے خاموش ہو گئے اتنے میں تھوڑی دیر میں کمیت آتے ہیں شاعر شاعر اہل بیت ہے کمیت آگے چند شیر کہتے ہیں امام غلام سے کہتے ہیں کہ جو انٹی چیمبر ہوتا ہے جو پیچھے کمرہ کہا اس میں سے لاکہ اس کو انعام دے دو شاعر ہے غلام نے لاکہ ایک پرس لاکہ دیا سونے کے سکھے کا اور دے دو تیسرا شہر ادا کے دے دو اب جابر وہاں بیٹھے اب جابر دیکھ رہا ہے میں مدد باگو امام کہتے ہیں حالات نہیں ہے یہ شیر کہہ رہا ہے اس کو سونے پر سونے دی جانا ہے جب جابر نے ایک دم یعنی زائر سے بہتا ہے ایمان میں تھوڑا ڈاؤ ڈگمائے گا تو صحیح نہ جب وہ کمیت چلے گئے کہا مولا میں آپ سے امام جابر کو اندر لے گئے جہاں سے وہ سونہ رہا تھا کہا جابر دیکھا تم نے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے تو سونہ کہاں سے لارہا تھا امام نے ایسے پیر مارا زمین پر زمین پھٹی تو نیچے سونے کی کان تھی اور وہ سونہ نکال نکال اس میں سے لاکے دے رہا تھا کہا یہاں سے سونہ لاکے دے رہا تھا تو پھر مولا میرے کہا جابر تمہارے لیے یہ فقیری بہتر ہے یہ محتاجی تمہارے لیے بہتر ہے اور کمیت کے لئے وہ سونا بہتر تھا اس لئے امام جس کے حساب سے جو بہتر ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ امام وہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے جیسا اللہ وہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جیسا اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے عوض میں تمہارے بدلے میں دوسروں کو لے کر آئے گا اور وہ اللہ کی مدد کریں گے پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے یعنی وہ تم سے بہتر ہوں گے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے توفیق ہے کہ اگر ہم کو حجت خدا کی مدد کی توفیق ملے تو یہ ہماری سعادت ہے حجت خدا غزرتی ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اہلِ بیت کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کریں اللہ امتحان لیتا ہے دیکھتا ہے کہ اہلِ بیت کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اسی لئے سید و شہدہ جب مدینہ سے نکلنے لگے تو لوگوں کے پاس آئے مدینہ میں آئے مکہ میں آئے ہر جگہ ہے اور لوگوں سے کہا میں جا رہا ہوں تم چلتے ہو میرے ساتھ ہر ایک نے مشورہ دینا شروع کیا دیکھئے یہ آپ کے لئے بہتر نہیں یہ نہیں وہ نہیں ہر ایک جگہ یعنی مدینہ میں بھی مکہ میں بھی یہاں تک کسی سے مدد مانگی اس نے کہا کہ دیکھئے آپ ایسا کرئے کہ گھوڑا لے لیجیے پیسہ لے لیجیے سید و شہدہ نے کہا تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہارے پیسے کی ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے اگر تم چلتے ہو تو چلو اس نے کہا میرے تو کمیٹمنٹس ہیں جیسے ہوتے ہیں ہم لوگ سب کے کمیٹمنٹس ہیں آپ تو جانتے ہیں ہم ٹو بیزی سید و شہدہ نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم لیکن ایک بات سن لو تم اتنی دور چلے جاؤ کہ اگر میں صدا حل میں ناصر بلند کروں تو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ تم حلا کو برباد ہو جاؤ گے پیغمبر فرماتے ہیں اگر اہلِ بیعت کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کرو اور تیسرا وہ شخص جو میرے اہلِ بیعت سے محبت کرے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے یعنی جہاں بھی ہو محبت ایک اظہار محبت کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی بیٹھے جس محفل میں جہاں بھی بیٹھے روایات آلِ محمد کا ذکر کریں چھٹے امام کے ایک صحابی تھے حمران ابن آئین جوانوں کے لئے بتا رہے ہیں سنینے کا غور سے حمران ابن آئین زبردست صحابی برجستہ اقدم حمران ان کے بارے میں ملتا ہے کہ حمران جہاں بیٹھتے تھے تو آلِ محمد کی حدیثوں کا ذکر کرتے تھے اور اگر جو بیٹھنے والے ڈسکشن کو ادھر ادھر کرتے تھے کہتے ہیں کچھ اور باتیں کریں نا تو حمران گھوم کے پھر حدیث کو لے کر آتے تھے پھر جب وہ لوگ ادھر ادھر کرتے تھے تو حمران پھر لے کر آتے تھے حدیث کو جب تیسری بار وہ لوگ گھوم کر لاتے تھے بات کو تو حمران اٹھ کر چلے جاتے تھے کہتے ہیں میں ایسی جگہ نہیں بیٹھتا اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیشن اسے کہتے ہیں محبت یعنی غلط سے گم دوبے ہوئے تھے آل محمد کی محبت میں حمران ابن آئین اسی لئے امام نے کہا کہ میار حمران کا میار ہے سٹینڈرڈ حمران کا سٹینڈرڈ ہے اگر جس کا سٹینڈرڈ حمران کے سٹینڈرڈ سے میچ کرتا ہے تو وہ تو ہے مومن اگر حمران سے نہیں میچ کرے گا تو وہ ہے کافر خود حمران کے سامنے کہا تو حمران خود سل کے ایک سم شرکت ہو گئے کہنا کہ مولا اگر وہ علوی اور فاطمی یعنی اگر سید ہو تب بھی تو امام نے فرمایا وَلَوْكَانَ مُحَمَّدِيًّا عَلَوِيًّا فَاطمِيًّا صرف علوی فاطمی نہیں اگر محمدی ہو علوی ہو فاطمی ہو تب بھی وہ کافر ہے اللہ اکبر کیا میار تھا حمران کا ایسا سٹینڈرڈ سٹ کیا تھا غرق تھے ڈوبے ہوئے تھے اور چوتھا انسان وہ ہے کہ جس کی رسول اللہ شفاعت کریں گے یہ وہ شخص ہے کہ جو آلِ محمد کی مدد کرے اپنے ہاتھوں سے جب ضرورت پڑے گی تو فزیکلی وہ تیار ہے کسی بھی اعتبار سے تو یہ چار شخص ہیں پہلا شخص کون ہے جو مدد کرے معین جیسے بھی نسرت ہو دوسرے ان کی حاجتوں کو پورے کرے تیسرا وہ جو ان کی محبت کرے دل سے اور زبان سے اور چوتھا جو اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کرے پیغمبر ایسے شخص کی شفاعت کرے آپ ایسا سے گزارش ہے تھوڑا آگے چلے تاکہ پیچھے لوگوں تقریف ہے ایک سلوات پر محمد حرم تو یہ جو نسرت کرے گا جو مدد کرے گا یہ اس کا عجر ہے اور سبات قدمی سٹیٹ فاسٹنس سٹیٹ فاسٹنس یہ بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے بہت ہی مشکل کام ہے دیکھئے چیزیں بہت ایسے آسان لگتی ہے لیکن البتہ اگر ہم آل محمد علیہ السلام کے در پر حاضری دیتے رہیں گے تو وہ ہماری مدد کرتے رہیں گے یہ پکہ ہے یعنی اس پہ ایک دم شوہر رہیے گا جیسے قرآن میں ہے کہ دعا کرو قنوط کی دعا ہے پروردگارہ جب تُو نے ہدایت کر دی اس کے بعد گمرانی کرنا ہمارے دلوں کو گمرانہ کرنا ہدایت کے بعد گائیڈنس کے بعد پھر ڈیوییشن نہ ہونے پائے اور اسی لیے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو دشمن ہے وہ بہتی قوی ہے ابلیس شیطان اور اس کے عبال سا شیاطین بہتی قوی اس کے مقابلے میں ہم لوگ بہت ضعیف بہت کمزور اللہ نے ابلیس کو اجازت یہ دی ہے ابلیس نے اجازت مانگی جب اس نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے محلت مانگی تو ان محلتوں میں سے ایک اجازت یہ تھی کہ وہ انسان کی رگوں میں گھوم سکے رگوں میں گھوم سکے اور انسان کو وسوسہ کر سکے اس کے دل میں کہا یہ اجازت دے اللہ نے کہا اجازت دے دی ابلیس نے کہا بس اتنا کافی ہے اب اتنا کافی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اب اس کے لئے کافی ہے ابلیس اور عبا علیسہ انسان کی رگوں میں گھومتے ہیں اجازت اللہ کے اجازت سے اور وسوسہ اس کو کرتے رہتے ہیں مسلسل وسوسہ کرتے رہتے ہیں اس لئے انسان کب تک بچے گا دشمن جب اتنا قوی اور ہم لوگ کیسے کہ سامنے کی چیز بھی نہیں دکھتی ہے کیونکہ اتنا دنیا میں غرق ہے درہم میں اور دینار میں درہم درہم میں ہم ہے ہم عربی میں کہتے ہیں غم کو ہم و غم آپ نے سنو کہا ہم و غم ہم و غم درہم اور دینار میں نار ہے یعنی نار عربی والا اور ہندی میں آگے پھر ناری ایک سالوات پڑھ دیے تو سامنے بڑا قوی دشمن لیکن آل محمد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی بس دیکھو درہ اہلِ بیت سے تمسک کرنا درہ اہلِ بیت پر رہنا یہ تمسک کیونکہ جیسا کہ خطبہ میں پڑھا جاتا ہے الْكَحْفِ الْحَسِين کیونکہ آلِ محمد کیا ہے کحفِ حسین ہے کحف کہتے ہیں عربی میں کیف کو یا پناگاہ کو ریفیوج کو آلِ محمد ریفیوج ہے پناگاہ ہے اور حسین کہتے ہیں جو بہتی سٹرونگ سٹرونگ سوات سے حسین حسین سوات سے یعنی سٹرونگ آلِ محمد بہتی سٹرونگ ریفیوج ہے جس نے آلِ محمد میں پناہ لی تو پھر ابلیس اس کا کچھ نہیں کر سکتا اسی لیے جو ہمارے ہاں استعاذہ کی تعلیم دی جاتی ہے تعلیمات آلِ محمد میں اس میں سے ایک استعاذہ کیا ہے اعوذ باللہ القوی دیکھئے سنیے یہ تعلیم اعوذ باللہ استعاذہ کہتے ہیں جو شیطان سے ہم لوگ اللہ میں پناہ لیتے ہیں اس میں سے اہم طور سے ہم لوگ کو ایک ہی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی صحیح ہے وہ بھی کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ ہے اعوذ باللہ القوی میں اللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ جو قوی ہے کس سے من الشیطان الغوی اس شیطان سے جو گمراہ ہے من الشیطان الغوی وَعَعُوذُ بِمُحَمَّدِ الرَّزِي اور میں رسول اللہ میں پناہ لیتا ہوں رسول اللہ محمد الرَّزِي الرَّزِي یعنی وہ محمد جس سے اللہ رازی ہے وَعَعُوذُ بِمُحَمَّدِ الرَّزِي من شرِ مَا قُدِّرَا وَقُذِي اس کے شر سے کہ جو چیز مقدر ہے اور جس کے قضاء لکھ دی گئی ہے یعنی مقدر اور قضاء یہ بہت ہی واسٹ کونسپٹ ہے لیکن خالی ایک چھوٹا سا اشارہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یعنی جو عام طور سے ہوتا نا کہ لوگوں کی نظریں لگتی ہیں بری نظر سے لوگ دیکھتے نا تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے وہ بھی تقدیر میں ہے یا بہت سارے لوگ فعل کرتے رہتے ہیں دعا تعویز یہ ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ سب استحاذہ ہم کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر یہ پڑھو تو کچھ نہیں ہوگا کوئی کتنا بھی کرے وَعَوْزُو بِمُحَمَّدٍ الرَّزِي مِن شَرِّ مَا قُدِّرَا وَقُدِي وَعَوْزُو بِعَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ اور میں رسول اللہ کی آل جو طیبین اور طاہرین ہیں ان میں پناہ لیتا ہوں مِن شَرِّ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ جِنَّات اور انسان سب کے شر سے پناہ لیتا ہوں دیکھئے تعلیمات آل محمد علیہ السلام یہ استعاذہ ہے تو یہ شیطان سے پناہ لے لیا اب دوسری چیز آل محمد علیہ السلام کے ساتھ رہنا کیسے رہنا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی سمپل لیکن صرف کیا ہے کہ یہ سب دعائیں ہم کو پڑھنا چاہیے معلوم بھی ہونا چاہیے لیکن سمپل ایک دم یہ جو ابھی آپ کے سامنے دعا پڑھنے جا رہے ہیں جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں یہ اصول کافی میں موجود ہے اور کتاب الدعا میں ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا امیر المومنین علیہ السلام یقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک سنوات پر دیجا پاوزہ بنا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے جملے پر غور کریے گا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ رہے کوئی ہے جو نہیں چاہے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رہے تو اسے چاہیے کہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس دعا کو پڑھے اب یہ دعا کتنی دیر کے یعنی کتنے اس کو سیکنڈ لگیں گے پندرہ سیکنڈ لیکن ہم لوگ بہت بزی ہیں ٹائم نہیں رہتا ہے پندرہ سیکنڈ کیا ہے دعا خالی تکبیر سے پہلے ہیں اللہم انی اتوجہ علیکہ بے محمد و آل محمد پروردگار میں یہ نیت کرنے جا رہا ہوں نا نماز کی جو تیری طرح توجہ کر رہا ہوں بے محمد و آل محمد یہ آل محمد محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کے تفیر میں یعنی ان کے واسطے سے تجھے ان کا واسطہ دے رہا ہوں انی اتوجہو علیکہ بے محمد و آل محمد و اقدمہم بین یدی سلاتی اور اپنی نماز سے پہلے میں ان کو آگے کر رہا ہوں جملے پر غور کیا ہے اقدمہم ان کو آگے کر رہا ہوں محمد و آل محمد کو آگے کر رہا ہوں کہ تو ان کی وجہ سے میری نماز قبول کر لے اقدمہم بینی سلات اور تجھ سے جو نزدیکی چاہتا ہوں وہ آل محمد کے صدقے میں ان کے تفیر میں کیونکہ میری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں میری تو کوئی بسات ہے نہیں تو ان کے صدقے میں ان کے صدقے میں تو مجھے دنیا اور آخرت میں وجی بنانا یعنی صاحب احترام جس کا احترام کیا جائے تو مجھے وجی بنانا بہم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین اور تیرے وہ مقرب بندوں میں سے جو تجھ سے قریب ہیں اپنے قریب بندوں میں سے بنانا مننت علیہ و معرفتہم تُو نے مجھ پر احسان کیا ہے دعا کر جمعہ گوھر کر رہا نا تُو نے مجھ پر احسان کیا ہے جو آل محمد کی معرفت عطا کی مننت مننت ہے نا تُو نے احسان کیا علیہ و معرفتہم یہ تو تُو نے احسان کر دیا لیکن اب میری کیا حالت ہے یہاں تھوڑا فَخْتِمْ لِي بِتَاعَتِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ وَوَوَلَایَتِهِمْ لیکن مجھے اسی حالت میں موت دینا کس حالت میں کہ میں آل محمد کی اطاعت کرتا رہا ہوں ان کی معرفت کے ساتھ مروں اور ان کی ولایت کے ساتھ مروں یہ تین چلے ہیں فَخْتِمْ لِي یعنی میرا خاتمہ کرنا تو اس حالت میں مرو تو اس حالت میں فَخْتِمْ لِي بِتَاعَتِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ وَوَوَلَایَتِهِمْ فَإِنَّهَا السَّعَادَةِمْ کیونکہ سعادت یہی ہے اگر کوئی اس حالت میں مرے گا تو سعادت اسے کہتے ہیں اگر یہ تین چیز کے علاوہ کوئی اور حالت میں مرے گا تو وہ شقی ہوگا جہنمی ہوگا فَإِنَّهَا السَّعَادَةِمْ فَخْتِمْ لِي بِحَا فَخْتِمْ لِي بِحَا پھر سے مولا پھر سے دعا کرتے جنابِ امیر کہتا ہے فَخْتِمْ لِي بِحَا پروردگار اسی حالت میں موت دینا ایک بار ہوا پھر واپس فَخْتِمْ لِي بِحَا اِنَّكَعْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنْ قَدِير تُو تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی تُو کر سکتا ہے میری بسات نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں لیکن تُو کر سکتا ہے اب اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے کتنی دن لگیں پندرہ سیکنڈ لگیں اگر اس کو آپ عربی میں فاس پڑھ لیں خالی یاد کر لیں گے شروع میں تکلیف ہوتی کوئی بھی چیز میں ہر چیز میں شروع میں یاد کر دیں میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن ایک بار خالی آپ نے دیکھ کر پڑھ لیا اور پڑھ دیں گا اس کے بعد اس کو سائیڈ برزی پھر اللہ اکبر بس تکبیر آپ نے کہہ دیا نما شروع ختم اللہ ہمینی اتوجہ لئیک بمحمد و آل محمد وا اقدم بین سلاتی وا اتقرب ہم بہم لئیک فجعلی بہم وجیاں فی الدنیا والآخر ومن المقربین من انت علیہ بمعرفتهم فاختم لی بالتاعتهم و معرفتهم وولائتهم فانا سعادہ انکا علا کل واختم لی بہا انکا علا کل شن قدیر پندرہ بیس سیکنڈ میکزم تھرٹی سیکنڈ اس سے نہیں لگیا ایک بار زبان پر آپ کے آگیا تو ہو گیا پھر مولا کہتا ہے اب آل محمد کا واسطہ دے دیا نا تو پہلے تو جو فرسٹ پارٹ تھا وہ تو یعنی سیف ہو گیا اب جیسی نماز ختم ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد پھر دو لائن کی ایک اور دعا ہے دو لائن کی وہی دعا اللہم جعلی محیا یا محیا محمد و آل محمد اسی کی وہی دعا اسی حدیث کا حصہ ہے اللہم جعلی محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد پروردگارہ ہمیں زندگی دے تو محمد و آل محمد کی زندگی دے اور موت دے تو محمد و آل محمد کی موت دے اور ہر حالت میں محمد و آل محمد کے ساتھ رکھنا وَلَا تُفَرْغْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ اور ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے محمد و آل محمد سے جدا نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے درد سے ہٹ گئے نا تو ہو سکتا ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جائے ہو سکتا ہے وہ بربادی کا سبب بن جائے ایک سیکنڈ بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ابلیس نے وسوسہ کیا ادھا اور ادھا بھٹکے استعاذہ کرے عوض باللہ اور واپس آئے کیونکہ ابلیس تو لگا ہوا ابلیس تو چھوڑتا نہیں ہے اور یہ ابلیس بہت بری چیز ہے بہرحال یہ دعا ہے یہ دعا اگر آپ نماز کے پہلے جب نماز کے پہلے تکبیر سے پہلے یعنی ازان ہو جائے اقامہ اقامت پر جو یہ دعا پڑھ جاتی ہے اس کے بعد تکبیر سے پہلے جیسی اسلام علیکم ورحمت اللہ اس نفار کرنے پر یہ دعا پڑھ لیں اللہم اجعل امام محمد وعالی محمد فی کل محب و محبات اور اس طرح جو ہے وہ آپ دعا پڑھتے رہیں یعنی دو تین لائن کی دعا ہے پڑھیں گے آدھا منٹ بھی نہیں لگیا ٹوٹل اگر ہر نماز میں ہم ایک منٹ اس دعا کو دے دے تو اس سے جو ہے ہماری آقبت اور دنیا دونوں بچی رہے گی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور اچھے اچھو کو ابلیس پہنچا چکا ہے ہم لوگی تو کوئی بساتی نہیں ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ لوگ تو پھر بھی ماشاءاللہ کچھ ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں واللہ اس میں کوئی تکلف تعرف نہیں ہے یعنی اپنی بات سب سے پہلے کرتے ہیں کہ پلی ترین زلیل ترین اس میں کوئی وہ نہیں ابلیس کسی کو چھوڑتا نہیں ہے لگا رہتا ہے اس کا کام ہے لگے رہنا اور کیونکہ وہ ابلیس زبردست بہت ہی ہوشیار ہے بہت ہی عالم ہے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کس کو کیسے بھٹکانا تو اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیسے بھٹکایا جاتا ہے ایک واقعہ بھی خدمت میں ارز کرتے ہیں جو تفسیر امام حسن رسکری علیہ السلام میں موجود ہے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے کا مثل الشیطان شیطان کی مثال جب اس نے انسان سے کہا اکفر کافر ہو جا وہ کافر ہو گیا بلما کفر جب کافر ہو گیا تو اس شیطان نے کہا قال الشیطان انی بریوں منکا میں تجھ سے دوری اختیار کرتا ہوں خود ہی کہا کافر ہو جا جب کافر ہو گیا کہ انی بریوں منکا میں تجھ سے دوری اختیار کرتا ہوں انی خاف اللہ رب العالمین شیطان کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا دیکھئے جب روایات میں حدیثوں میں آپ یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے جب حدیثوں میں اگر آتا ہی کوئی عابد تھا تو عابد ہم لوگ کے جیسا عابد نہیں ہیں یعنی وہاں جب آتا ہے عابد یعنی وہ جو ساری رات نماز پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے اسے کہتے تھے وہ عابد یعنی سوائے وہ دن پورے سال جو روزہ رکھتا تھا سوائے وہ دن جن روزہ حرام ہوتا تھا اس کو چھوڑ کر باقی پورے سال وہ روزہ رکھتا تھا اور ساری رات نماز پڑھتا رہتا تھا بنی اسرائیل میں اس کو کہتے تھے عابد یہ عابد تھا جو ظاہد بھی تھا یعنی اس کو دنیا میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی لیکن ابلیس آہستہ آہستہ آ کر اس پر غالب ہونے لگا یہ مفہوم ہے روایت آپ یہ خدمت پہ پیش کر رہے ہیں بہت غور جو سنیے گا دیکھئے جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں جوانوں کے لئے ینگسٹرز کے لئے باقی جو بزرگان ہیں جیسے ہم ہر ٹائپ بولتے ہیں جتنی ہماری عمر ہی اتتا ہوں کا تجربہ ہے آہستہ آہستہ ابلیس نے وسوسہ کرنا شروع کیا یہ ابلیس کے گرفت میں آنے لگا کیسے ابلیس نے اس کے دل میں تھوڑی سی مال کی محبت ڈال دی پیسے کی درہم و دینار یہ چیز ایسی ہے کہ یہ اچھا اچھو کو اب کیونکہ یہ بڑا عابد تھا اس لئے لوگ اس کے پاس آ کر امانت رکھتے تھے کہ یہ ہماری امانت رکھو یہ امانت ہے عابد تھا زبردست امانت رکھی ہے اب ابلیس غالب آ گیا شخص آ کے بولا کہ بھئی ہمارا پیسہ بھلے ہرے وہ کیا ہوا کہ چھوڑ لے گیا چھوڑی ہو گئی رات اگر میں سارا پیسہ لے گیا ٹھیک ہے بڑی بات ہے چھوڑ کیا کر سکتے ہو اور جہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہو چھوڑی ہو گئی تو وہاں کہتا تھا تم نے مجھے پیسہ دیا ہی نہیں تم نے دیا ہی نہیں پیسہ سفی میں نے دیا ہے نہیں دیا ہے جب گئے شکایت کے لوگوں سے تم غلط ہو سکتے ہو وہ نہیں ہو سکتا تم غلط بولتے ہو وہ نہیں غلط بول سکتا وہ کتنا زبردست عابد ہے دیکھو کیا قیافہ ہے دیکھو کیا عبادت ہے اس کی زہد ہے اس کو دنیا میں دلچسپی نہیں ہے تم کیا بات کرتے ہو جب آدمی اس جملے کو یاد رکھیے گا جب آدمی لگاتار اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اللہ کے سامنے سینہ سے پر ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اللہ پردہ ڈالتا رہتا ہے پردہ ڈالتا رہتا ہے ایک مرتبہ ایسی منزل آتی ہے کہ اللہ اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو جتنے پردے ہیں سب اٹھ جاتے ہیں جتنے پردے پڑے تھے سب اٹھ جاتے ہیں پھر وہ ایسا ذلیل ہوتا ہے ایسا رسوہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسوہ کیا ہوا انسان پھر نہ دنیا میں عزت پاتا ہے نہ آخرت میں عزت پاتا ہے اب اللہ نے اس کے ساتھ خزلان سے کام لیا امام فرماتے ہیں امام حسن السلام کہ اللہ نے خزلان سے اس سے کام لیا خزلان کہتے ہیں یعنی اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا یعنی اب جو توفیق اس کے حال میں تھی وہ توفیق چھن گئی اس سے ہمارے ہاں دو چیز پائی جاتی روایات میں ایک کو کہتے ہیں توفیق یہ بچوں کے لئے بول رہے ہیں ایک کو کہتے ہیں توفیق ایک کو کہتے ہیں خزلان یہ دونوں اور دوسرے کا opposite ہے توفیق یعنی اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے نیک کام کرنے کے لئے توفیق یعنی اگر اس کو اس طرح سمجھا ہے آسان زبان میں کہ توفیق کہتے ہیں کہ جو sequence of good actions ہوتی نا جہاں تک انسان good actions کرتا ہے وہ sequence اللہ اس کے لئے بناتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ اچھے کام کرتے رہے اسے کہتے ہیں توفیق یعنی اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اور خزلان کہتے ہیں یعنی اللہ چھوڑ دیتا اس کو کیسے جیسے ایک آدمی اگر اوپر سے نیچے اترنا چاہتا ہے رسی پکڑے یعنی اس سے رسی پکڑے ہوئے اس رسی کو پکڑ کے وہ اتر رہا ہے سمجھیں کہ وہ 20 مالے کی building ہے اور وہ نیچے اترنا چاہتا ہے تو یہ رسی اور یہ آپ کا پکڑنا یہ اس کے لئے توفیق ہے جب تک آپ رسی کو پکڑے ہوئے ہیں تو وہ آرام سے اتر رہا ہے کیونکہ اس کو اترنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اوپر سے نیچے اترنے میں تکلیف نہیں نیچے سے اوپر جانے میں تکلیف ہوتی ہے وہ آرام سے اترنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سمجھیں کہ وہ 20 مالے سے اتر رہا ہے اگر وہ دسویں مالے تک پہنچا پھر آپ نے رسی چھوڑ دیا تو کیا انجام ہوگا ختم اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں جب بندہ مسلسل میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں پھر اس کے بعد مجھے پروا نہیں ہے کہ یہ کون سی وادی میں حلاق ہوتا ہے کہاں برباد ہوتا ہے امام فرماتے ہیں اللہ نے اس کو اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اب تک یہ عابد تھا لیکن جب گناہ پر اسرار کرنے لگا تو اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جب حال پر چھوڑ دیا تو کیا نتیجہ ہوا انجام کیا ہوا دیکھیں اب اللہ جب چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا اب سنیے اب امتحان اس کا شروع ہو رہا ہے اب تک اللہ بجائے کے رکھا ہوتا اب لوگ اس کے پاس آئے ہیں قبلہ مولانا کیوں بہت متقی پرہزگار تھا نا تو لوگ آتے نا دیکھیں یہ بچی ہے ایک بچی لے کر آئے جوان جو بہت ہی خوبصورت تھی وہ لے کر آئے اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو آپ یا تو اس کو ٹھیک کر دیجئے علاج کر دیجئے کوئی دعا تعاویز دے دیجئے اسے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو اس کو چھوڑ کر جاؤ پھر میں دیکھتا ہوں اسی لئے ہمارے ہیں منع باوہ کے پاس مت جائیے صرف مدد مانگنا ہے تو امام زمن سے بس ہمیشہ امام زمن سے مانگئے باقی کسی کے پاس مت جائیے کسی غیر معصوم کے پاس نہیں جائیے صرف معصوم کے در پر مانگئے امام زمن ہے ہمارے آپ کے امام موجود ہیں ہمارے صاحب ہمارے آقا موجود ہیں اور ہم یہاں وا جاتے ہیں یہ فلا باوہ وہ باوہ وہ باوہ نہیں اس کی نیت خراب ہوئی انہوں نے کہا کچھ دعا تعاویز دے دیجئے ہم لوگ بھی جاتے نا کچھ دعا دے دیجئے کچھ تعاویز دے دیجئے یہ دے دیجئے وہ دیجئے نہیں کسی کے پاس نہیں جائے اس کی نیت خراب ہوئی کہا تم لوگ جاؤ میں دعا پڑھ دوں گا یہ کروں وہ کروں گا اس نے ایک گناہ کیا گناہ کیا حرام کاری کی بدکاری کی دیکھیں اللہ چھوڑ دیا اس کو اس کے حال دے اب اسے ڈر تھا کہ یہ لوگوں کو بات پتہ چل جائیں گے اب کیا کریں یہ حرام کاری ہوگی گناہ اب شیطان اس کے پاس آیا دیکھو یہ لڑکی جا کے بتا دے گی تمہاری آبرو چلی جائے گی تب تم کیا کرو گے اتنی عزت ہے تمہاری لوگوں کے درمیان اب شیطان کا مشورہ شروع ہو رہا ہے ایک کام کرو اسے قتل کر دو قتل کر کے یہیں دفنا دو اس نے قتل کیا وہیں اسے مسلم ہے اپنے مسلم اس کو دفنا دیا دفنا آنے کے بعد کہا کہ تم نے وہ لڑکی کو یہاں چھوڑا ہی نہیں کونسی لڑکی کس کی تم بات کر رہا ہے میں نے دیا لڑکی ہمیں چھوڑ گئے پھر وہ کہا اچھا وہ تو شاید مر گئی یہ وہ اس طرح سب جو باتیں ہوئی اب وہ گھر والے بولے نہیں کچھ گڑبر ہے کچھ گڑبر ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جب تھوڑا انکوائری کی تھوڑا انویسٹیگیشن تو پتہ چلا ادھری مسلم ہے جب مسلم وہ کھوڑا مسلم ہے جو نماز جس پہ وہ پڑھتا تھا عبادت کرتا تھا اسے کہتے ہیں مسلم جب اس کو کھوڑا تو وہاں لڑکی کی مرڈرڈ باڈی نکلی مرڈرڈ قتل شدہ جب نکلی لوگوں نے دیکھا اب سب لوگ جمع ہوئے اس نے وہ گناہ کیا اس نے وہ خیانت کی اس نے وہ چوری کی میں نے پیسہ اس کے ساتھ لکھا اب سارے پردے اٹھنے لگے سارے پردے اللہ نے ایسے زلیل کیا ایسے رسوا کیا کہ یہاں تک کہ جو قاضی بیٹھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائے اور اس کو سولی دی جائے سولی دی جائے تو اس کو کوڑے لگائے گئے وپ کیا گیا لیشز پھر سولی دی گئی جب اس کو سولی پہ لٹکایا جارہا تھا اب سولی پہ لٹکا ہوا ہے دیکھیں سولی پہ لٹکا ہے غور کریے گا وہاں بھی ابلی سے ہی چھوڑا امام فرماتے ہیں شان نزول یعنی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ابلیس آیا لیکن یہ کون ابلیس تھا یہ جن نہیں تھا بلکہ انسانوں میں سے جو ابلیس تھا شیطان تھا انسانوں میں سے تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی شیعتین ہوتے ہیں ہاں انسانوں میں کون شیعتین ہوتے ہیں جو انسان کو اب اس کے امام سے دور لے جائے جو امام کی راہ میں رکاوٹ بنے جو بھی امام کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ شیطان انسی ہوگا چاہے وہ ظاہرا ہمارا دوست کیوں نہ ہو یا بہنوں کے لئے چاہے وہ ہماری سہیلی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ why are you wearing this hijab it's so backward تو وہ آپ کی سہیلی نہیں ہے بلکہ وہ ابلیس شیطان ہے جو اس شکل میں آئی ہے امام فرماتے ہیں تب وہ ابلیس وہ شیطان آیا یعنی انسان تھا اور اس نے کہا کہ اگر تم اس وقت اپنے خدا سے یعنی تم نے جو اتنی عبادت کی اس کا کیا فائدہ ہوا پہلا اس سے جملہ یہ کہا تم نے اتنی عبادت کی اس کا کیا فائدہ ہوا تمہارا اتنا دین تھا اس کا کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب میں تم کو راستہ بتاتا ہوں کہا کیا راستہ ہے کہا کہ تم اپنے خدا کو چھوڑو اور تم میری عبادت کرو مجھے مانو میں تم کو یہاں ان لوگوں سے بات کر کے تم کو نجات دوں گا تم کو چھوڑا لوں گا تم کو لے جاؤں گا ان لوگوں سے دور اور وہاں تم بڑے آرام سے اور آسائشتر ہوگے اچھی زندگی گزارو گے یہ سب کوئی پرابلم ہی نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم صرف نیت کر لو کہ اللہ کا سجدہ چھوڑ کے میرا سجدہ کرو گے صرف نیت کر لو بس اس کا لہو کچھ نہیں تمہیں کرنا انسان تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بچ جاؤں گا ہاں پکا بچ جاؤں گے ٹھیک ہے میں نے نیت کر لیا اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا تیرا سجدہ کر لیا کمسل الشیطان اس قالل انسان اکفر کافر ہو جا فلمہ کفر جب اس نے جب وہ کافر ہو گیا تو یہ جو اس کو اب تک دوستی کا اظہار کر رہا تھا اس نے کہا جب تو اپنے خدا کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا میں تجھ سے دوری کا اظہار کرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ مفاتی میں ایک دعا اگرچہ دعا معصور نہیں ہے دعا معصور ہے امام سے نہیں ہے لیکن مفاتی میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کو نقل کیا ہے اسے مفہوم آفہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھئے گا اب آج کا تو بہت سب چیز آسان بھی ہوگی نا جو اپلیکیشن آتا ہے دعا کا وہ ڈیوائن پلز ہے اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے آپ دیکھ لیجئے گا بہت ایزی ہے آپ وہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریے سمارٹ فون کا یہ فائدہ ہونا چاہے دوسرے نہیں جو کہ نام سمارٹ ہے لیکن بہت ہی انسمارٹ ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریے اس میں دیکھیں ٹرانسلیشن پڑھئے کیا ہے دعا عدیلہ عدیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عدیلہ بطلبی ہوتا ہے عدیلہ عدیلہ یعنی پلٹ جانب یعنی شیطان اس وقت آتا ہے موت کے وقت کس کے پاس آتا ہے اس شخص کے پاس جو پوری زندگی مومن تھا پوری زندگی مومن تھا لیکن لازٹ مومن پہ شیطان آتا ہے اور شیطان آگ کے کیا کرتا ہے اس کو کہتا ہے اکفور کافر ہو جا لازٹ ڈچ ایفورٹ پوری طاقت لگا تھا اس ٹائپ ابلیس امام فرماتا ہے ایسے ٹائم پہ دو طرح کے ایمان ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں ٹیمپریری ایمان ایک کو کہتا ہے پرمنٹ ایمان ٹیمپریری ایمان اس کو بولتے ہیں ٹیمپریری کس ایمان کو بولتے ہیں کہ ساری زندگی وہ مومن تھا ساری زندگی مومن تھا لیکن لازٹ مومن پہ جب ابلیس آیا اور اس کو ڈیوییٹ کیا گمراہ کیا تو وہ ابلیس کی بات سن کر گمراہ ہو گیا ساری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن آخری یہ سب روایات ہیں روایات آل محمد ہیں اسی لئے آل محمد کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اسی لئے امیر المومین نے دعا کی تعلیم دی جو آپ کے سامنے دعا پڑھی کہ آخری مومنٹ پہ موت کے ٹائم پہ پولیس آئے گا اور انسان کو لے جائے گا یہ ایمان ٹیمپریری ایمان اللہ نے اس کے پاس ٹیمپریری رکھا اتنی دیر تک یہ رہ گئے زندگی پچاس سال پچیس سال جو بھی ہے ساٹھ سال ستر سال اتسی سال سو سال ٹیمپریری اتنے دیر کے لیے ایمان اس کے پاس تھا پھر واپس لے لیا گیا کیونکہ ابلیس کے بہکانے میں آ گیا چلا گیا اور ایمان مستقر یعنی دو نام ہیں ایک ٹیمپریری ایک پولیٹ ٹیمپریری وہ کہتا ہے مستودع اور پرمنٹ وہ کہتا ہے مستقر پرمنٹ ایمان یعنی وہ ایمان کہ ابلیس کتنا بھی اس کو بہکاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ کہتا نہیں اور اسی لئے ہم لوگ کیا جو تلقین دی جاتی نا موت سے پہلے تلقین پڑی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے آپ اپنے جتنے بھی دوست احباب رشتدار جو بھی ہیں ان کو سب کو کہی ہے کہ بھی دیکھو اگر مجھے موت آ رہی ہو اور اگر اللہ نے اتنی محلت دے دی اللہ نے اگر اگر ہاں اگر ضروری کی محلت ملے جیسے اگر پلین میں بیٹھے ہیں اور اگر ایجپٹ کے اوپر سے گزر رہا ہے تو پھر اپورچنٹی نہیں ملے گی نا تو پھر گئے ختم اگر وہ ایک بڑا اف ہے ہاں اگر اللہ یہ محلت دے کہ عالم سکرات میں ہو سکرات تو آپ جانتے ہیں احتزار سکرات المنتی دے تو اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے آل سے اولاد سے سب کو یہ کہیے کہ میری یہ وسیعت ہے کہ تلقین ضرور پڑھنا تلقین پڑھتے رہنا اسمہ افہم اسمہ افہم مرنے کے بعد نہیں وہ تو پڑھی جاتی ہے مرنے کے بعد تو ہی ہے یہ مرنے سے پہلے والی تلقین ہے یہ مرنے سے پہلے والی تلقین ہے یہ تلقین کس کام آتی ہے یہ ابلیس سے بچنے کے لیے ابلیس جب وسوسہ کرتا ہے اس وقت یہ تلقین کام آتی ہے اسمہ افہم اسمہ افہم سنو اللہ رسول ساری تلقین یعنی ایمان اس کا ریفریش کرنا کنٹرول آر ایمان اس کا ریفریش کرنا اس ٹائم پہ تاکہ کوئی بھی چیز جو اس وقت خدا نہ خواستہ ذرا سیدہ وزر وسوسہ ہو تو اس سے وہ بچ جائے تو یہ ہے ایمان پہ باقی رہنے کی امپورٹنس اب قرآن کنٹیلیو کرتا ہے آیت کنٹیلیو ہوتی یا یو لذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اغدامکم والذین کفروا لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ ایک کا مثل شیطان اس قرآن انسان ہے اکفر جو کافر ہو گئے فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَعَدَلْ عَمَالَهُمْ تَعْسَلْ لَهُمْ تَعْسَلْ عربی میں کہتا ہے حلاقت اور بربادی کو تَعْسَلْ جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں ان کے لئے بتا رہے ہیں یہ بات تَعْسَلْ مفعول مطلق تاقیدی ہے یعنی تاقید کے لئے ایمفیسس کے لئے استعمال ہوتا ہے اَتْعَسَلْ لَهُ تَعْسَلْ فَتَعْسَلْ لَهُمْ اَتْعْسَلْ لَهُمْ تَعْسَلْ یعنی اللہ نے ان کو یقیناً پوری طریقے سے برباد کر دیا حلاق کر دیا جنہوں نے کفر اختیار کیا درِ اہلِ بیت کو چھوڑ دیا جو درِ اہلِ بیت کو چھوڑے گا جو ولایت سے دور ہوگا جس نے امامِ زمان سے دوری اختیار کی امامِ زمان سے امامِ زمان کو روزانہ یاد کریے روزانہ دن بھر یاد کریے نماز میں ہر نماز میں قلوت میں اللہمہ کن لولیق ہونا چاہیے بھولیے مت امامِ زمان کو ہر نماز میں امامِ زمان کو یاد کریے ورنہ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفِ مَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَتًا جَاهِلِيَّا یعنی کفر وَنِفَاقٍ وَزَّلَال جو نہیں پہچانا مر گیا وہ کافر مرام گمراک کی موت مرام منافق کی موت مرام فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَدَلْ لَعْمَالَهُمْ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وَالَّذِينَا كَفَرُوا اور جنہوں کو پہتر گئے جو کافر ہو گئے یعنی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا نہیں نہیں ایون اعمال سے اعمال اعمال کا خیال رکھیں ایک اعمال کی طرح آج کوشش کریں گا آپ کو متوجہ کریں اگر وقت رہا ایک اعمال ابھی بتاتے بقیہ اگر انشاءاللہ وقت رہا تو بقیہ نہیں تو کل انشاءاللہ ایک اعمال جو آج کے سوسائٹی میں ینگسٹرز کو اور وہ ہے شراب آج کار اتنا کامن ہو گیا شراب پینا کہ کچھ شیعہ ینگسٹرز کو دیکھتے وہ شراب پیتے ہیں شیعہ ینگسٹرز یعنی نام کے شیعہ ورنہ اسی نے پہلی مجلل سے بتاتے کہ شیعہ مت کہوں آسان نہیں ہے شیعہ شراب بھاکتا اب آپ سن لیجیے کچھ روایات پہلی باتوں سن لیجیے کہ یہ روایت جو شراب کے بارے میں یہ اتنی پہلی ینگسٹرز ہو کیونکہ دیکھا ینگسٹرز کو دیکھا ہے اپنے ہاں کہ خوب یا نا ایک تم فری ہو کر کہتے ہیں یہ بیئر ہے کیونکہ دوست جو ان کے ہوتے نا بگرز کیا آج کل میڈیا ان سب چیزوں کو بہت پروموٹ کرتا ہے اخباروں میں چیزیں آتی ہیں اس کو ان لوگ بہت گلوریفائی کرتے ہیں کیا گلوریفائی کرتے ہیں کہ مثلا یہ ایک ریسٹرانٹ یا دکان جہاں بھی بولے یہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں یہاں لوگ کھڑے ہوگا شراب پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں یہ جوئنٹ ہے پتہ نہیں کیا کہا نام دیتے ہیں ہمیں تو نام نہیں یاد دی لیکن اس طرح وہ لوگ کہتے ہیں یہ جوئنٹ ہے ادھر لوگ کھڑے ہوگا شراب پیتے ہیں تو ینگسٹرز کو آپ دیکھیں سب ادھر کھڑو کے شراب پی رہے اس میں کچھ اپنے بچے بھی ہاتھ میں بیئر ہے پی رہے ہیں اچھے خاندان کے لوگ ہیں اچھے گھر کے لڑکے ہیں ماباپ مذہبی ہیں لیکن کیونکہ ماباپ نے چھوڑ دیا ابھی بچہ ہے تو بچہ بتا رہا ہے نہیں ہم بالغ ہیں کیونکہ الگ الگ طریقے ہوتا ہے بتانے کے تو ایک طریقہ ہے اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ اس کے دوسرے اپنے بیئر کا کین ہے اور وہ دوسروں کے لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہے روایات میں موجود ہے سات لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے لعنت اللہ کی ہے کون جو شراب بیچے خریدے ٹرانسپورٹ کرے ہوگائے سرف کرے پیئے پلائے اس دسترخان پہ بیٹھے جہاں شراب سوف ہو رہی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں شراب پینا حرام شراب پلانا حرام اس دسترخان پہ بیٹھنا جہاں شراب سوف ہو رہی ہے حرام جائز نہیں ہے حرام ہے مثلا ایک صاحب ہے بہت ہی مذہبی آدمی ہے مذہبی آدمی ہے یعنی واقعی مذہبی ہے آگے کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ ایسی جگہ پر یعنی بار میں جاتا ہوں لیکن پیتا نہیں ہوں مذہبی آدمی ہے بار میں جاتا ہوں لیکن پیتا نہیں ہوں باہر میں جانا حرام ہے کہہ لگے کہ میں پیتا نہیں ہوں نہیں ادھر بیٹھنا حرام ہے اس باہر میں گھسنا حرام ہے جانا حرام ہے مقدمت الحرام حرام فقہ بیسک مسئلہ ہے کہ حرام کا مقدمہ حرام یعنی پریمائی جو حرام کی ہے حرام میں جاتا ہوں نہیں وہ کیا ہے کہ بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب لوگ جو ہمارے ساتھ جو سینئر سے کہتے ہیں چلو چلو تو جانا پڑتا ہے اور اگر نہیں جائیں گے تو پھر پروموشن نہیں ہوگا پروموشن نہیں ہوگا ہم نے کہا ایسی جگہ آپ کا کام کرنا حرام پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سینئروں کسی کو بول دیں کہ میں نہیں جا سکتا میں نہیں جا سکتا تو کوشن ہی ہونے والا ہے کوئی آپ کو اس ریزن سے نکالے گا نہیں ہم نے بھی دنیا دیکھی تھوڑی بہت ایسا نہیں کہ کسی مدرسے بیٹھ کے پڑھاتے رہتے ہیں نہیں نہیں جانتے ہیں کوئی نکالتا ہو کالتا نہیں ہے نہ یہاں نہ باہر بلکہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی ویلیوز والا ہے یہ اقدار والا ہے قدر و قیمت والا یہ رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے باہجاب عورت کو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ایکسٹریمیسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں جو آتک وادی ہوتے ہر مذہب میں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جنرلی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نکالنے والا نہیں اب وہ کمپنی سے اور جہاں تک پروموشن کی بات ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جانتا ہے ایک رزقی بات ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ پہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرو تم سینئرز پہ بھروسہ کرے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے من کانا لیلہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے عجیب لوگ ہیں واقعا تو حرام ہے اس دسترخان پہ بیٹنا حرام ہے سرف کرنا حرام ہے بیچنا حرام ہے خریدنا حرام ہے ٹرانسپورٹ کرنا حرام ہے ہر اعتبار سے بلکہ اتنی اس میں رواحیات میں تاقید ہے اب یہ حدیث ہوتی ہے سن لیجئے کہ اس میں روایت کیا ہے کہ اگر کوئی شرابی تمہاری بیٹی کے لیے پیغام دے تو اسے انکار کر دو چاہے بھی جتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو کتنا ہی نام کیوں نہ ہو بڑی رسپیکٹ ہے بھائی ان کی اچھا لڑکا لڑکا تھوڑا پیتا ہے ویسے باقی شریف ہے وہ کیا کلپ میں جاتے ہیں تو وہاں تو تھوڑا کیا اس کو کہتے ہیں سوشل ڈرنکنگ سوشل ڈرنکنگ باقی نہیں حدیث منع ہے اپنی لڑکی مت دو اس کو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز مانگنے آئے شرابی اگر کوئی چیز مانگے تو اس کو دو مت اگر مدد مانگے تو مدد مت کرو مدد اگر مانگے معلوم ہے یعنی مدد مثال مدد کیسی مثال وہ آگے کہے کہ میرا یہ کام فسو کر دو نہیں کیوں کیونکہ تم شراب پیتے ہو کہیے اس کو دریے مت دریے صرف اللہ سے کہیے اس کو تم کیونکہ شراب پیتے ہو اس لئے میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا وہ کہے گا کہ جو بھی ایکسیوز پیش کرے نہیں سوری ڈرنا صرف اللہ سے روایہ تو ملتا ہے ان اللہ یبغضو المؤمن الزعیف لا ایمان لہو اللہ اس مومن سے نفرت کرتا ہے نفرت کون مومن جو کمزور مومن ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا لا ایمان لہو یعنی حدیث شروع تھی مومن سے اور ختم ہوتی ہے لا ایمان لہو پہ تو راوی بھی تو گھبرا گیا نا سن کے کہنا یا رسول اللہ وہ کون سا مومن ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا یعنی نام کا مومن ہے خالی جیسا ہم لوگ نہیں سب کو مومن بھائی ہے باقی حرکتیں ایک بھی مومن جیسی نہیں لیکن ہے مومن بھائی لا ایمان لہو لا ایمان لہو پوچھا کون ہے یہ جو لوگوں کو برائیوں سے نہ روکے بولیے لوگوں سے بولیے بھئی یہ تمہیں حرام کام کرلو ڈردنی کوئی بات تھی ہے اگر نہیں ان المنکر سوسائیٹی کے اندر اگر ہو جائے تو بہت ساری برائیہ خود بخود دور ہو جائیں گی بہت ساری برائیہ لیکن ہم لوگ اکثر یا تو تکلف سے کام لیتے ہیں یا تو سیاست سے کام لیتے ہیں یہ دو چیزیں ہوتی تکلف کریں گے نہیں جانے دو چھوڑ کیوں کیونکہ ہمارے لئے اللہ پرائیوریٹی نہیں ہے اللہ لاست باقی سب دوسری چیزیں دوسرا سیاست سیاست کس کو کہتے ہیں سیاست اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنا فائدہ کہا ہے اگر اپنا فائدہ ہے تو وہ کام کریں اگر ہم اس کو کچھ بولیں گے تو پھر مثلا اگر ہم بولیں یہ مجلز میں ہجاب پہ پڑھ دیں گے تو اگلے سال سب بلائیں گے نہیں اگر کوئی نہ بولا یا بلکل اللہ ہے اللہ لوگ سوچتے یہ سب چیزیں مثلا ایک چارے باہر سے آئے تھے اشرا پڑھ پڑھ دی وہ پوری چیز اگزیک پوری فٹ ہو گئی جو صاحب خانہ تھے جن کے گھر میں مجلز پوری فٹ ہو گئی ان کو نہیں معلوم تھا ان کو بلا پڑھ اپنی چوڑی فائرنگ بھی تھی بلا آپ یہ سب کیا پڑھ بلائیں گے میں خود نہیں پڑھ گا آپ کیا نہیں بلائیں گے اگر اس طرح تمام ذاکرین معزہ کرنے لگے اور نصیحت کرنے لگے اور ولایت علی کے بارے میں تاقید کرنے لگے اور مقصد حسینی کے بارے میں تاقید کرنے لگے آپ دیکھئے یازداری میں پھر وہی جان مزور کی جا رہی ہے لیکن روایات میں کیا ہے روایت کا جملہ ست رہی ہے ایک حدیث بولتا ہے آپ کے حسانے پھر انشاءاللہ مسائب کے جملے لا یومک یومک یاب عبداللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا ابو عبداللہ جیسے تمہارا دن ہے ویسے اور کوئی دوسرا دن نہیں ہے آشور کی طرح کوئی دوسرا دن نہیں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفون حسین کے غم میں رونے کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں زخم ہماری پلکوں میں زخم پڑ گئے زخم پڑ گئے یہ غم حسین ایسی تاثیر امہ اتنا سیلا دموع امہ چیخ چیخ کے روتے ہیں چیخ چیخ کے روتے ہیں سیلا بے آسووں کا امہ کی آنکھوں سے رو رو کر آنکھیں پل کے زخمی ہو جاتی ہیں اور ان سے خون بہنے لگتا ہے یہ غم حسین ہے کیسی تاثیر ہے حسین میں کیسی تاثیر ہے کہ مسافر ہے مہب قلبی اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ سفر کر رہا ہے لیکن ایک مرتبہ جب حسین کو دیکھتا ہے حجت خدا کی انعیت ہوتی توجہ ہوتی ہے ایسا دل منقلب ہوتا ہے کہ ایمان لے آتا ہے اسلام لے آتا ہے اور آشور کے دن امام کی مدد کے لئے تیار وحب قلبی رہے ماں تعقید کر رہی ہے اب اٹھے وحب آئے اور امام کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کر مولا اجازت دے دیجئے مولا موقع دیجئے مولا اجازت دے دیجئے امام خاموش کرے اب اس سے کیا بتائیں اب اسے کیا بتائیں کہ آج تو شہادت کا دن ہے وحب اجازت مانگ رہے کہ ایک مرتبہ وہاں سے آواز آئی ماں نے کہا مولا اجازت دے دیجئے امام نے اجازت دی وحب آئے خوش وغر کہہ گئی اب ماں اجازت مل گئی کا اجازت مل گئی تو پھر یہاں کیوں کھڑا ہے جا میں نے اجازت دے دی تو امام نے جا دی جا اب وحب نکلے وحب نے جہاد کیا جہاد کیا زخموں میں چور ہوئے خون میں نہائے واپس آئے اور آنے کے بعد جو مقتل میں جملہ ملتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مقتل میں گیا اس میں صرف دو شخص ایسے تھے جو واپس آئے ایک وحب ایک کلبی اور دوسرا شبیعہ پیغمبر علی اکبر اب جو وحب واپس آئے آ کر ماں سے کہا دیکھا ماں میں کیسا جہاد کیا تو نے دیکھا دیکھ میں خون میں نہایا ہوا ماں کیسی تھی عجیب ماں تھی کہنے لگا ارے میں نے تجھے واپس آنے کے لئے تھوڑی بھیجا وحب نے پوچھا مرنے کے لئے بھیجا اور اپنے امام پر شہید ہو جا اپنے امام پر قربان ہو جا وحب جب اب جو جانے لگے تو کیا دیکھا کہ دروازے پر زوجہ کھڑی ہے کہا مومنہ یہاں کیوں کھڑی ہے کہا بس میں چاہتی ہوں ایک پرتبہ امام کے پاس ساتھ میں چلے بتا دی کیا بات ہے کہا نہیں یوں نہیں کہوں گی امام کے صاحب نے کہوں گی خیر مومنہ کو لے کر آئے اپنی زوجہ کو لے کر آئے امام نے پوچھا وہب کیوں آئے کہا یہ زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے یہ مومنہ لے کر آئی ہے کہا کیا کہنا چاہتی ہے مومنہ کہ رقی مولا دیکھیں اب تو یہ مرنے کے لئے جا رہا ہے میں تو باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں شوہر کا گھر بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا اب تو میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ اب اہل حرم کے ساتھ ہو جاؤ سیدانیوں کے ساتھ رہوں تا کہ ان کے ساتھ محفوظ رہوں بس جیسی امام نے ترہ صدا کہ سر کو جھکا لیا حسین کیا کہتے اس سے کہ نے کوئی محفوظ نہ رہے گا حسین نے سر جھکا اجازت دی وحب پھر آگے پڑے اب جو وحب جانے لگے ایک مرتبہ آہت محسوس ہوئی جو پلٹ کے دیکھا تو پھر زوجہ آ رہی ہے وحب نے پوچھا کہ اب کیوں آ رہی ہے مومنہ اب کیا مسئلہ ہے کہ وحب ارے میں نے وہ منظر دیکھا اگر تم دیکھتے تو بھرداشت نہ کر سکتے کہ کیا دیکھا تُو نے میں نے دیکھا کہ جب تم جانے لگے تو حسین زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے آقا زمین پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے وہا غربتہ وہا غربتہ ہائے مسیبہ اب میرے چانے والے بارے جا رہے میں کہوں گا کہ اے زوجہ وہب ارے اتنا نہ پرداش کر سکی ارے آشور آسر آشور زینب کے دل سے پوچھ لے کہ دل زینب یہا پر زینب کھڑا ہو کر وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ شمر سینے پر